نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایلیبیٹ ٹی وی کی خاص پیشکش وقارِ سخن لے کر آپ کا یہ میزبان سلیم عمرو بھی ایک بار پھر حاضر ہے اللہ اللہ منزلت اور یہ مقامِ فاطمہ اللہ اللہ منزلت اور یہ مقامِ فاطمہ خود رسول اللہ کرتے احترامِ فاطمہ خود رسول اللہ کرتے احترامِ فاطمہ ناظرین و سامین جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ بنتِ رسول اللہ زوجہِ امیر المومنین حضرتِ علی ابن عبی طالب علیہ السلام مادرِ حسنائن کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے اہلِ بیت ٹی وی موسلسل جنابِ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی عظمت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے ان کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام پیش کر رہا ہے ان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اور ان کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ آخر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنی اس چہیتی بیٹی کو جتنا پیار کرتے تھے اور جتنا چاہتے تھے اور جو ان کی فضیلت اپنی زندگی میں بتا رہے تھے وہ آخر کیوں نہیں سمجھی گئی اس فضیلت کو کیوں نہیں سمجھا گیا رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں فاطمہ بزتو منی میرا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ زہرہ کی فضیلت رسول خود بیان کر رہے ہیں رسول اللہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے اعترام میں اگر بیٹھے ہوتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے جب ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ان کے سامنے آتی تھی تو ان کی حضمت کس کس انداز سے رسول اللہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ان کی عظمت کو نہیں سمجھا گیا ان کی فضیلت کو نہیں سمجھا گیا ان کی شہادت پر نہیں غور کیا گیا ایلے بیٹھ ٹی وی مسلسل اپنے تمام پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مجالی سے عظام نقید کی جارہی ہیں پوری دنیا میں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی سیرت بیان کی جارہی ہے ان کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں ناظرین آج کا یہ پروگرام بھی ہمارا وقار سخن کا یہ پروگرام یہ اپیسوڈ بھی جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ پیش کیا جائے ناظرین آج کے اس پروگرام میں جو اہم ترین شورہ حضرات نوہ خان حضرات شرکت فرمارہ ہیں وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں رسائیہ دب کے حوالے سے خصوصاً اب میں جس شخصیت سے درخواست کرنا چاہتا ہوں وہ رسائیہ دب کے حوالے سے ان کا بے پناہ کام ہے پوری دنیا میں وہ اردو دب میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اپنی ایک شناکت رکھتے ہیں ناظرین ہم سب سے پہلے جس اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہیں مہترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں اور وہ مسلسل ان کا رسائیہ دب کے حوالے سے ان کا کام کا سلسلہ جاری ہے ان کا تحقیقی کام ان کا تقلیقی کام ان کا تنقیدی کام یعنی انہوں نے اتنے تحقیقی کام ہیں ان کا کہ اس حوالے سے بھی اگر گفتگو کریں تو کافی وقت چاہیے انگینت کتابوں کے مصنف ڈاکٹر تقی عابدی صاحب پوری اردو دنیا میں وہ مختلف سیمینارز میں جاتے رہتے ہیں ان کے لیکچر ہوتے رہتے ہیں اور انہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور جہاں ایک طرف ان کے تقریر کا سلسلہ جاری ہے وہاں وہ اتنی ہی خوبصورت شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بارگائے اہلے بیت میں جب وہ منظوم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کس انداز سے پیش کرتے ہیں ناظرین ہم چاہتے ہیں ہم نے ان سے درخواست کیا ہے کہ آج کے ہمارے اس پرگرام وقار سخن میں وہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ اپنا کلام پیش کریں تو ناظرین سماعت پرائیے موطرم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کینیڈا سے آج ہمارے ساتھ پرگرام وقار سخن میں شامل ہو رہے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامین مومنین سلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ ورحمت شہزاد فاطمہ کی مدھا تو ممکن نہیں ان کے مقام و منزلت کو کون بیان کر سکے پھر بھی دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے میرے یہ چند شیر آپ کی نظر ہیں کہ زمین والوں کی حیثیت کیا ہیں عرش والے غلام ان کے یہ کن فقہ خود بتا رہا ہے ہوئے ہیں ہاتھوں سے کام ان کے اگرچہ عیسیٰ کی ماں ہے اگرچہ عیسیٰ کی ماں ہے مریم مگر ہے زہرہ کے آگے سرخم کہ جب بھی عیسیٰ نماز میں ہیں ہیں ابن زہرہ امام ان کے حدیث خسی کی یہ زباں ہے انہی سے باقی یہ کہکشاں ہیں درود واجب ہے جن کو پڑھ کر ہیں ایسے پاکی زنام ان کے نظام شمسی کی کیا حقیقت نظام کونین ہاتھ میں ہیں کسی کو توڑا کسی کو موڑا ہے چاند تارے ہیں چاند سورج غلام ان کے خلیل کی فاطمہ دعا ہیں انہی سے یہ سلسلہ چلا ہے امام اول ہیں ان کے شوہر تو گیارہ بیٹے امام ان کے ردائے تطہیر ان کے سر پر کھڑے ہیں جبریل ان کے در پر ستارہ اترا ہے ان کے گھر پر ہیں ایسے آلہ مخام ان کے وہ مٹ گئے جو مٹانے آئے کبھی بھی ان کو مٹا نہ پائے لہد مٹا کر بھی کیا کرو گے ہیں آسمانوں میں نام ان کے ستارہ یہ کہہ کے در پر اترا اسی گھرانے سے عرش چمکا یہ خواب و خوصین کے منازل ہیں ادنا یہ خواب و خوصین کے منازل رہے ہیں ادنا مخام ان کے حدیث کس کو سنا رہے ہو صحیفہ کس کو سکھا رہے ہو حدیث و قرآن سے مزین رہے ہیں سارے کلام ان کے یہی ہے ملجا یہی ہے مابا یہی ہے خبلہ یہی ہے کعبہ یہی ہے کوسر یہی ہے توبہ دعائیں ساری ہیں نام ان کے دعائیں ساری ہیں نام ان کے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب بہت امداد ناظرین آپ سماعت فرما رہے ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے ان کا کلام بارگاہ شہزادی کونین بنت رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے منزل اقراج عقیدت پیش کیا ڈاکٹر صاحب ہم آئی درخواست ہے کہ کوئی اتنا کچھ اور کلام بھی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد چند شیئر سنیے کہ پیم بری وہ امامت تیری صفات میں ہے پیم بری وہ امامت تیری صفات میں ہے تو تاہرہ ہے تہارت ہی تیری ذات میں ہے یہ کیسے ہاتھوں سے روٹی پکائی زہرہ نے کہ چند نان کے بدلے بہشت ہاتھ میں ہے لباس خلص سے آیا بنا ملک درزی کیا کن فقان کی تاثیر تیری بات میں ہے کیا کن فقان کی تاثیر تیری بات میں ہے جو پی سے چکی تو ہلتا ہے عرش یوں جیسے تضمین کیا ہے مدار گردش لیلو نہار ہاتھ میں ہے مدار گردش لیلو نہار ہاتھ میں ہے تو تاہرہ ہے تو عزرہ بطول تو زہرہ یہ کائنات کی تطہیر تیری ذات میں ہے یہ کائنات کی تطہیر تیری ذات میں ہے اور فرشتہ بن کے سوالی بتا رہا ہے تقیی مقام فاطمہ کس کے تصورات میں ہے اور ایک چار پانچ شئر پر آپ کی زہمت تمام کرتا ہوں کہ خوصین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرہ خوصین پہ روشن تیری تصویر ہے زہرہ تو کاتب تقدیر کی تحریر ہے زہرہ پھر نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا پھر نقش مصور نے بنایا نہیں ایسا کامل تیری ہر طرح سے تصویر ہے زہرہ کامل تیری ہر طرح سے تصویر ہے زہرہ بیٹے بنے جنت کے جوانوں کے جو سردار وہ بھی تو تیرے دودھ کی تاثیر ہے زہرہ وہ بھی تو تیرے دودھ کی تاثیر ہے زہرا جو رشتہ رسالت کو امامت سے ملا دے اس رشتہ تطہیر کی زنجیر ہے زہرا اور زہرا کے توسط سے ہوا سب کا تعارف کیا پیش خدا صاحب توخیر ہے زہرا تو دلبر حیدر ہے مگر اس کے سوا بھی تنویر ہے تفسیر ہے تقدیر ہے زہرا سن کر تیری آواز ملک بن گیا درزی یہ صرف تیرے حکم کی تاثیر ہے زہرا کیا کر لیا ظالم نے تیری قبر مٹا کر کیا کر لیا ظالم نے تیری قبر مٹا کر ہر دل پہ تیرا مغبرہ تعمیر ہے زہرا تسبیح تیری پڑتا ہے دن رات تقیب و تسکین ہے تازیم ہے تکبیر ہے زہرا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین ابھی آپ سے مخاطب تھے مہترم ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کینیڈا سے ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ وہ رسائی عدب کے حوالے سے بلکہ رسائی عدب ہی نہیں بلکہ اردو عدب کے حوالے سے اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں پوری دنیا میں واحد شخص ہے جو مسلسل جس کا قلم رما دواں ہیں اور ان کا تحقیقی کام اور تقلیقی کام کا سلسلہ جاری ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کو لمبی عمر دے اور تمام تر بیماریوں سے مح حفوض رکھے اور وہ اسی طرح سے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں آئیے ناظرین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں اور وہ ہے محترم سید شان حیدر بیباگ صاحب محترم سید شان حیدر بیباگ صاحب جہاں ایک طرف تعلیمی خدمات ان کی بہت اہم ہیں وہاں دوسری طرف وہ بہت اچھے شاعر اعلی بیت کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں بہت اچھے مرسیے بھی انہ انہوں نے کہے ہیں سلام بھی کہے ہیں منقوتیں بھی کہیں ہیں ناد بھی کہیں ہیں اور نوہے بھی کہیں ہیں ہماری درخواست پر آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں وہ بارگاہ شہزادی ایک اونہ ہیں جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہہ میں اپنے کچھ اشار پیش کریں گے میری درخواست ہے محترم سید شان حیدر بیباگ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام ہمارے ناظرین سے شیئر کریں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حضرات محترم چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ خوشیر سماعت کریں کہ دوسروں کے حق کے غاسب دوسروں کے حق کے غاسب سوچ لیں اچھی طرح ان پہ نازل حشر میں ہوگا اتاب فاطمہ ان پہ نازل حشر میں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرات منقبت کے چند شیر پیش کر رہا ہوں مطلع سماعت کریں کہ سیدہ کوئی نہیں سیدہ کوئی نہیں خیر النساء کوئی نہیں ردبہ زہرہ کے ہم سر دوسرا کوئی نہیں ردبہ زہرہ کے ہم سر دوسرا کوئی نہیں اور سیدہ سی منبع جود و سخہ دوسرا مطلعہ سمات کریں کہ سیدہ سی منبع جود و سخا کوئی نہیں سیدہ سی منبع جود و سخا کوئی نہیں مثل ان کے پیکر سبر و رضا کوئی نہیں مثل ان کے پیکر سبر و رضا کوئی نہیں اور خاص طور سے شیر پیش کر رہا ہوں کہ بزتو منی کہا ان کو بزتو منی کہا ان کو یہ ہے بیان ثبوت بزتو منی کہا ان کو یہ ہے بیان ثبوت ما سوا زہرہ کے بنت مصطفی کوئی نہیں ما سوا زہرہ کے بنت مصطفی کوئی نہیں اور شیر سمات کریں کہ فاطمہ ان کے پدر ان کے پسر اور بوتراب پنجتن کے ما سوا زہرے قصہ کوئی نہیں پنجتن کے ما سوا زہرے قصہ کوئی نہیں اور فاطمہ بنت نبی کے قفو ہیں مولا علی فاطمہ بنت نبی کے قفو ہیں مولا علی ان کے شوہر کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ان کے شوہر کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اور یہ شیر بھی سمات کریں کہ فاطمہ کو فاطمہ کو حقنے بخشے ہیں پسر حسنین سے جن کا سانی دونوں عالم میں ہوا کوئی نہیں اور یہ شیر بھی سنیں کہ ان کے در پر غمزدوں کے غم کا ہوتا ہے علاج ان کے در پر غمزدوں کے غم کا ہوتا ہے علاج اس گھرانے کے سوا دارش شفا کوئی نہیں اور خاص طور سے شیر سماعت کریں کہ فاطمہ کے لال نے فاطمہ کے لال نے بخشی ہیں تاثیریں اسے دہر میں خاک شفا جیسی دوا کوئی نہیں دہر میں خاک شفا جیسی دوا کوئی نہیں اور مفتہ سماعت کر لیں کہ حشر میں بے باک ہوں گے میرے ہامی پنجتن حشر میں بے باک ہوں گے میرے ہامی پنجتن شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں شافع روز جزا ان کے سوا کوئی نہیں سیدہ کوئی نہیں خیرن نساء کوئی نہیں ردوہ زہرہ کے ہنسر دوسرا کوئی نہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ حق نے جب خود ہی کیا ہے انتخاب فاطمہ پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ پھر تو ہو سکتا نہیں کوئی جواب فاطمہ کیا خوبصورت اشار آپ کے خدمت میں پیش کر رہے تھے محترم سید شان حیدر بے باک صاحب ہم شان حیدر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے مزید توفیقات میں اضافہ کرے اور تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے ناظرین آئیے اب ہم سرزمینے دمام کرو کرتے ہیں دمام میں رہتے ہوئے شائر علی بیت محترم سید سلطان حیدر صاحب مسلسل اہل بیت کی شان میں اشار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ سلام کی صورت ہو یا مسدس منقبت اور نوحہ لیکن دوسری طرف سلطان حیدر صاحب مرسیے پر بہت زور دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور کافی بڑی تعداد میں انہوں نے اب تک سنا ہے مرسیے کہہ لیے ہیں تو ناظرین ہم نے درخواست کیے سلطان حیدر صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کے اس پروگرام وقار سخن میں اپنے لکھے ہوئے کسی مرسیے کے کچھ بند پیش کریں تو سمات فرمائیے سلطان حیدر صاحب دمام سے مخاطب ہیں آپ کے روبرو ہیں ناظرین سلوات پڑھئیے اللہم سلیلہ محمد و علی محمد جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے مرسیے کے چند بند پیشہ خدمت ہیں پہلے دو بند ولادت کے سلسلے میں ہیں اور چند بند مدہ کے سلسلے میں ہیں ملاحظہ کیجئے مہکا ہے آج احمد مرسل کا گل ستان پر نور سے ہوا ہے خدیجہ کا آستان کو سر سے پہلے آئی ہے تاویل بے گمان احمد جو آئے دیکھنے شہزاد یہ جہان اپنے قریب بو نبوت جو پا گئی بچی ہمک کے دست رسالت میں آ گئی بس بچی ہمک کے دست رسالت میں آ گئی آئی صدا غیب تیری ہر دعا قبول کوپل ہے پہلی تیرے گلستہ میں اے رسول اس سے ملیں گے تم کو تہارت کے گیارہ پھول یہ فاطمہ ہے سید اے دو جہان بطول کو سر کی آیتوں کی شرح آج ہو گئی اور ختم الرسل کو دوسری میراج ہو گئی سبحان اللہ ختم الرسل کو دوسری میراج ہو گئی مقصود کن فکاں ہیں یہ مصداق انما روٹی کے بدلے ان کو ملی حق سے حل اتا سایا فلک پہ ان کے سرے پاک کی ردا ہے ان پہ دو جہان کی تہارت کی انتہا سبھان اللہ سبھان اللہ ان کے حرق ان کے عرق سے مریم و ہوا وضو کریں صفوت کو ان کی آدم و ہوا بتائیں گے اسمت کو ان کی مریم و عیسیٰ بتائیں گے حرمت کو ان کی موسو سارا بتائیں گے کیا ان سے پوچھنا شہبت ہا بتائیں گے حق کی نظر میں ان کی بڑی عز و شان ہے مہور ہیں پنجتن کی رسالت کی کان ہے سبحان اللہ یہ جناب نصیم عمروی صاحب کے ایک مصرے کو عقق کی تضمین کا بند ہے بلاحظہ کیجئے کہ یہ سورہ شفاں ہیں محمد کے نام کی یہ آیاء بقاں ہیں علی کے مقام کی یہ موجہ زیان ہیں خدا کے پیام کی سرچشمہ دعاں ہیں دل خاص و عام کی ہیں بیان ثبوت ختم نبوت بطول تھی پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی سبحان اللہ اور یہ سلام کے لئے ایک بند ہے کہ ہاں اے مدار آیاء تطہیر السلام علم رسول پاک کی تفسیر السلام فرق نفاق شرک پہ شمشیر السلام قرآن کے حرف حرف کی تقدیر السلام مصداق صدق سورہ کوسر سلام لے آئینہ حیات پیمبر سلام لے سبحان اللہ سبحان اللہ آئینہ حیات پیمبر سلام لے اور یہ آخری بند کہ اٹھتے تھے خود رسول بھی تسلیم کے لیے کوسر بھی اترا زہرہ کی تکریم کے لیے حرمت بھی سر جھکاتی تھی تحریم کے لیے اور ردب اللسان قرآن ہے تازیم کے لیے زیرے کی ساہے ایسے یہ محفل سجی ہوئی ایک گل میں پانچ پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ایک گل میں پانچ پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد سبحان اللہ ناظرین یہ تھے محترم سلطان حیدر صاحب دمام سے جو ابھی آپ سے مخاطب تھے اور بارگاہ شہزادی ایک ہونا ہے جناب فاطمہ صحیح سلام اللہ علیہ وآلہ انہوں نے اپنے لکھے ایک مرسی ہے کہ کچھ بند آپ سے شیئر کیے تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ پروردگاروں نے تمام تربیماریوں سے محفوظ رکھے آئیے ناظرین اب اس سلطان کو مزید اور آگے بڑھاتے ہیں اور محترم شرر نقوی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں محترم شرر نقوی صاحب مولانا شرر نقوی صاحب جو لکھنو میں مقیم ہیں لیکن وہ ادھر مسلسل ایام فاطمی کا سلسلہ چللا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سفر میں نظر آتے ہیں ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اس وقت وہ ہمارے ناظرین سے کچھ کلام بارگاہ شہزادی کون ہیں ہمارے اس پروگرام وقار سخن میں شیئر کریں تو آئیے سنتے ہیں شرر نقوی صاحب سے کچھ اشار ایک بار نعرے صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جناب شرر نقوی زمیر آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ قوسر فاطمہ کا ہے یہ جنت فاطمہ کی ہے ضمیرِ آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ کوثر فاطمہ کا ہے یہ جنت فاطمہ کی ہے عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں قسم مولاِ قمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے قسم مولاِ قمبر کی وہ دولت فاطمہ کی ہے ضمیرِ آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے ضمیرِ آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے اور حاضر کرتا ہوں کہ ضمیرِ آدمیت پر حکومت فاطمہ کی ہے یہ کوسر فاطمہ کا ہے یہ جنت فاطمہ کی ہے عدب سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے فقط مکہ مدینہ اور نجف پر منحصر کب ہے زمینِ کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے زمینِ کربلا بھی تو ریاست فاطمہ کی ہے یہ زہرہ نے درِ زہرہ پا کر کر دیا ثابت زمین کیا ہے فلق پر بھی حکومت فاطمہ کی ہے زمین کیا ہے فلق پر بھی حکومت فاطمہ کی ہے شرر نقوی سبھی توفان مجھ سے خوف کھاتے ہیں شرر نقوی سبھی توفان مجھ سے خوف کھاتے ہیں سبب بس ایک ہے مجھ پر انعیت فاطمہ کی ہے سبب بس ایک ہے مجھ پر انعیت فاطمہ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمدی مبالی محمد ناظرین نبی آپ سے مخاطب تھے محترم شرن نقوی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ شہزادی کونین میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عدف سے دو جہاں والے جسے شبیر کہتے ہیں کیا خوبصورت اشار انہوں نے ہمارے اس پرگام میں شیئر کیا ہم شکر گزار ہیں شرن صاحب کے آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں اور محترم ذل فقار باقر صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پرگام وقار سخن میں بارگاہ شہزادی کونین میں کچھ منظوم خراج عقیدت پیش کریں تو شائر ایل بیت محترم ذل فقار باقر صاحب سے سماعت فرمائیے ان کا یہ کلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد منغبت کے سنشہ سماعت فرما لیجئے جزار زہرہ کی بارگاہ میں پیش کر رہاں دیکھیں سلیم بائدے کے لئے مطلع کچھ کو آٹھ کیا کہ ملائکہ کو ضرورت کہاں ہے روٹی کی بتا رہے ہیں غروجِ صحابتِ زہرہ ملائکہ کو ضرورت کہاں ہے روٹی کی بتا رہے ہیں غروجِ صحابتِ زہرہ اور بتا رہی ہے ستارے کی چال کو تصویح بتا رہی ہے ستارے کی چال کو تصویح یہ موجزہ کہیں یاکِ کرامتِ زہرہ جو پاک باز خواتین ہیں زمانے میں جو پاک باز خواتین ہیں زمانے میں وہ کے رہی ہیں ادا حقِ حضرتِ زہرہ میں گہر کی شکل میں واپس کریں گی وزم کو گوھر کی شکل میں واپس کریں گی وہ تم کو ذرا رمال میں رکھو امانت زہرہ رسول پاک کی میراج تو بہانہ ہے رسول پاک کی میراج تو بہانہ ہے بلک پہ لے کے گئی ان کو چاہتے زہرہ اور جسارت کی یہ کہنے کی کہ جو خمس دیتے نہیں ہیں وہ غور سے سن لیں جو خمس دیتے نہیں ہیں وہ غور سے سن لیں عداو کرتے نہیں حق حضرت زہرہ عداو کرتے نہیں حق حضرت زہرہ اور نبی کے نور کا ٹکڑا نبی کے جیسا ہے حدیجہ دیکھ کے بولیں یہ صورت زہرہ اور نبی کے سامنے میشر میں کیسے جائیں گے جو لوگ رکھتے ہیں دل میں عداو کرتے ہیں عظیم لوگ کی سمجھیں گے عظمت زہرہ ذل فقار بھائی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آج کے اس پروگام مقارس اقن میں کچھ اور بھی اپنا کلام شیئر کیجئے تو سمات فرمائیے ذل فقار باقر صاحب کو اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ارسکہ کے دل میں رکھتا ہے یہ عرمہ اگہوں گسار فاطمہ اما محبان اہل وید اسم شریف کے مطلب میں کہ دل میں رکھتا ہے یہ عرمہ غم گسار فاطمہ اپنی پلکوں پر رکھے کھا کے مزار فاطمہ دل میں رکھتا ہے یہ عرمہ غم گسار فاطمہ اپنی پلکوں پر رکھے کھا کے مزار فاطمہ شیر دیکھیں کہ بوزرو سلمان و قمبر فضل روح الامی بوزرو سلمان و قمبر فضل روح الامی یہ ہیں ساری حلطیاں حظمت بزار فاطمہ بوزرو سلمان و قمبر فضل روح الامی یہ ہیں ساری حصدیاں حظمت بزار فاطمہ شیر دیکھیں کہ ہیں یہاں سجدوں پہ سجدے اور سفر میراج کا ہیں یہاں سجدوں پہ سجدے اور سفر میراج کا مصطفیٰ کو کس قدر ہے انتظار فاطمہ ہیں یہاں سجدوں پہ سجدے اور سفر میراج کا مصطفیٰ کو کس قدر ہے انتظار فاطمہ شیر دیکھیں کہ کارِ احمد کارِ حیدر میں برابط کی شریک کارِ احمد کارِ حیدر میں برابط کی شریک ہے کہاں ممکن کے لکھے جائیں کارِ فاطمہ ہے کہاں ممکن کے لکھے جائیں کارِ فاطمہ اور شہر دکھر جے کہ یہ اگر کہہ دیں تو رضوان خلد سے لائے لباس ہے ہر ایک شہ پر جنہ کی اختیارِ فاطمہ ہے ہر ایک شہ پر جنہ کی اختیارِ فاطمہ اور شہر دکھے کہ فقرِ عیسیٰ ان کے در پر آکے کرتے ہیں سلام فقرِ عیسیٰ ان کے در پر آکے کرتے ہیں سلام مریم و حفوہ سے بڑھ کر ہے بخارِ فاطمہ مریم و حفوہ سے بڑھ کر ہے بخارِ فاطمہ اور یہ شہر دکھے کہ فاطمہ ہیں جن سے راضی قلق میں ہے دوستو فاطمہ ہیں جن سے راضی قلق میں ہے دوستو ان سے ہی راضی ہے بس پروردگارِ فاطمہ فاطمہ ہیں جن سے راضی ہے بس پروردگارِ فاطمہ اور کاش ہو جائے بقی تعمیر تو باقر کہے مقتہ دے گئے کاش ہو جائے بقی تعمیر تو باقر کرے کہے ہے دیارِ مصطفیٰ جیسا دیارِ فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں رکھتا ہے یا رما غم گسارِ فاطمہ دل میں رکھتا ہے یا رما غم گسارِ فاطمہ اپنی پلکوں پر رکھے خاکِ مزارِ فاطمہ عظیم لوگ ہی سمجھیں گے عظمتِ زہرہ عظیم لوگ ہی سمجھیں گے عظمتِ زہرہ کیا خوبصورت بات کہی ہے ظلفقار باقر صاحب نے یقیناً عظمتِ زہرہ کو سمجھنے کے لیے آدمی کو بڑا بننا پڑے گا اس کی سوچ بلند ہونی چاہیے تب ہی وہ عظمتِ زہرہ کو سمجھ سکے گا اور فضیلتِ زہرہ کو سمجھ سکے گا تو ناظرین یہ تھے محترم ظلفقار باقر صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے اور بارگائش حزادی کونائن میں انہوں نے منظوم خریج عقیدت پیش کیا ناظرین فضیلت کتنی ہے جناب فاطمہ زہرہ کی اسے بیان کرنے میں اگر ہم دن رات بھی اگر ہم ان کی فضیلت بیان کرتے رہے تو ان کی فضیلت کو پوری طرح سے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ جب رسول اللہ ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تمام اہلِ بیت ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں چودہ سو سات سے مسلسل جناب فاطمہ زہرہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے لیکن وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا کیا سبب تھا ایسی کیا مسلحت تھی ایسا کیا وقت تھا کہ ناظرین سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی کا بے حد اعترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو چند روز بعد ہی شہزادی پر ظلم و ستم ڈھائے جانے لگا ان کا حق چھن لیا گیا اور ان پر مسلسل ظلم کے بادل ان کے اوپر چھا گئے اور آخر وہ ظالم اس دور سے جو پنپنے شروع ہوئے تو آج تک دیکھ لیجئے مظلم کا خون بہایا جا رہا ہے آج بھی اس دنیا میں نظر ڈالیے آپ اگر دیکھیں کہیں بے رہمی سے کہیں انسانوں کا قتل ہوتا ہوا نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہ نسل وہی نسل ہے جو یزید کی نسل ہے وہی نسل ہے جو جناب فاطمہ زیرہ سلام علیہ پر ستم ڈھانے والے لوگ آج تک ظالم موجود ہیں ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ تاریخ کا مطالعہ کیجئے آج بھی تاریخ میں آپ کو تمام ظالموں کا تذکرہ مل جائے گا تو آخر جناب فاطمہ زیرہ سلام علیہ پر کیوں ستم ڈھائے گئے کیوں ان پر ظلم ہوئے کیوں ان کا حق چھینہ گیا یہ آپ کو تاریخ میں سب مل جائے گا آپ تھوڑا سا مطالعہ کیجئے یہی مقصد کے تحت ہم اس پروگرام میں آپ سے مسلسل یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ تھوڑا سارا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ شہزادی یہ کون ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی چہیتی بیٹی ان کی عظمت بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رسول اور ان پر ستم ڈھائے گئے آخر ایسا کیا ہو جاتی اسلام مذہب جو پیار محبت کا مذہب ہے امن و آجتی کا مذہب ہے جو اسلام مذہب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مذہب اسلام کے اگر کسی بے گناہ کا خون کیا تو سمجھ لیے پوری انسانیت کا خون کر دیا اتنا بڑا گناہ ہے اگر کسی انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لیے پوری انسانیت کی جان بچا لی اتنا بڑا کسی کی جان بچانا اور کسی پر ظلم دھانا کتنا وضاحت کر دی ہے اسلام مذہب نے تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ انسان بلکل بے خوف ہو کر ایک دوسرے پر ظلم دھا رہا ہے اور ایک دوسرے پر ستم دھا رہا ہے یہ تھوڑا سا رات سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بھی شخص پر ظلم دھانے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے اور وہ یقینا آج کے دور میں اگر کسی پر ظلم دھایا جا رہا ہے ستم دھایا جا رہا ہے سرقلم کی جا رہے ہیں تو وہ لوگ کسی جانور سے کم نہیں بلکہ میں جانور کہہ جانور کی بھی توہین کر رہا ہوں تو یہ جانور سے بھی بتر لوگ ہوں گے جو آج کسی بے گناہ پر ستم دھا رہے ہیں اور ایسے لوگوں پر ستم دھانا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت پر چلنا ہیں اور ان کی آل کا اترام اتنا ہی کرنا چاہتے ہیں جتنا رسول نے کہا ہے یہ عجیب دور ہے اور اس میں ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام مذہب کا چوہہ پہن کر اسلام مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام ایلیویٹیوی کی مسلسل کوششی رہتی ہے کہ صحیح اسلام کی تصویر آپ کے سامنے آتی رہے لیکن جو ظالم ہیں وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور پتہ نہیں کیا ایسا وہ سبق پڑھاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی ایک کا خون کر کے خون خرابہ کر کے جنت میں جنت حاصل کر لیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ زندگی جو ملی ہے اسے یہ جسم جو ملا ہے یہ تو بہتی مختصر سے وقت کے لیے ملا ہے یہ روح کا سفر شروع ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں آتے ہی اب وہ روح سفر کر رہی ہوتی ہے اس جسم میں وہ ہی روح کہتی ہے کہ اب ہمیں والدین کی گود میں کتے دیر رہنا ہے کہیں ہم اس جسم کے ذریعے یعنی صرف اپنے قدموں کے ذریعے ہی سفر طے کرتے ہیں کہیں گاڑی کا سہارہ لیتے ہیں کہیں جہاز کا سہارہ لیتے ہیں کہیں ہم ٹرین کا سہارہ لیتے ہیں لیکن یہ تمام سہارے کچھ محدود مدت کے لیے ہوتے ہیں لیکن جسم کا سہارہ بھی ایک محدود مدت ہی ہوتی ہے وہ بھی پچاس ساٹھ ساتھ ستر سال لیکن اگر کسی ظلم کا شکار ہو کر اس جسم سے ہم یہ روح چلی بھی جاتی ہے تو وہ روح فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے اس دنیا میں اور اپنے مذہب پر کتنا صحیح عمل کیا ہے اور اہلِ بیت کے راستے پر اگر چلا ہے انسان اور اس کا اوپر ظلم ہوا ہے تو یقیناً وہ شہید کا ردوہ رکھتا ہے اور اگر کہیں ظلم کیا ہے دہشتگردی کی ہے اور کسی پر ستم ڈھائے ہیں تو یقیناً مرنا تو انہیں بھی ہے جسم وہ بھی اتنے ہی مدت کے لیے لائے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی فیلحال زندہ ہیں اور دوسرے پر ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن جب بھی وہ روح ان کی اس جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی تو وہ جو آگے کی لمبی زندگی ہے روح کا سفر ہے وہ کتنا ان کا تکلیف دے ہوگا یہ ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے ان ظالموں کو لیکن کیا کریں وہ تو سوچتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں ہم اللہ سے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہلِ بیت کے صدقے میں انہیں ظالموں کو کچھ سوچنے کی توفیق عطا کر دے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے اور یہ بھی ایک تھوڑا سا راہ انسانیت پر نظر آنے لگیں ہم تو ظالموں کے لیے بھی دعا ہی کریں گے کیونکہ ہمیں اہلِ بیت نے یہی درز دیا ہے یہی پیغان دیا ہے کہ ہم ظالموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ انہیں راہِ حق مل جائے اور صحیح راستے پر آ جائیں بہرحال یہ سلسلہ جاری ہے اور جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ پر جو ظلم و ستم ٹوٹے اور جو ان کا حق چھینا گیا اور جو ان کو پریشان کیا گیا آج بھی جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے مزارِ اقدس پر ایک چراغ جلانے تک کی اجازت نہیں ہے تو جو لوگ ان کے مزار پر ایک چراغ جلانا بھی گوارانہ کر رہے ہیں تو وہ ان کی فضیلت کیا سنیں گے کیا سمجھیں گے ان کی عظمت کو کیا سمجھیں گے ان کی شہادت کو کیا بیان کرنے دیں گے اور کیا ان کی بتائے ہوئے راستے پچھل سکیں گے بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھا جائے ان کی فضیلت کو سمجھا جائے ان کی شہادت کو سمجھا جائے ناظرین اسی کے ساتھ آپ کا یہ خادم سلیم عمروی اب آپ سے اجازت لتا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کی نئی اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ